الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ایمان والے کامیاب ہو گئے یہ نہیں فرمایا ہوں گے نہیں نہیں فرمایا قد افلاحہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ان کی ایک بڑی نشانی کیا ہے وہ اپنی نمازوں میں خشو رکھتے ہیں اپنی نمازوں میں خشو کا احتمام کر دل غیر اللہ میں نماز سے ارادہ کی تیجیز میں دل مشغول نہ ہو آزا جوارح حرکت نہ کریں یہ ہے نماز کا خشو ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتی اگر ایسی چیز ہوتی بھائی کریم داتا ہمیں کہتا ہی نہیں سچی بات ہے مہربان ذات ہم پر یہ بوجھ ڈالتی نہیں کہ میرا بندہ کری نہیں سکتا بندہ ہو کر جس میں تھوڑی سی بھی شرف انسانیت کا کچھ حصہ ہو تو وہ اپنے ماتعیت پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے بارے میں اسے پتا یہ کری نہیں سکتا پتا یہ کری نہیں سکتا وہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر تو وہ تو کریموں کا کریم ہے مہربانوں کا مہربان ہے وہ ہم پہ یہ ذمہ دارے ڈالے کیوں تو یہ آسان سی چیز ہے کہ آزا اور جوارح نماز میں پرسکون ہو اور دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو ایک ہے خیال آ جانا وہ مسئلہ نہیں ہے ایک ہے دھیان چلے جانا یہ مسئلہ نہیں ہے خیال رکھنا غلط ہے ذہن اس طرف متوجہ رکھنا غلط ہے جھٹک دیا کوئی بات نہیں پھر نماز میں آ گیا خشو ہے اس میں ہمارے ہاں بڑی زیادتی اور کمی پا جاتی ہے ایک قوم تو وہ ہے جسے خشو کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں بس نماز پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے خشو کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنی نماز بڑیہ بنانی ہے یا میں نے اپنی نماز خشو والی بنانی یہ فکر ہی نہیں ہے کپڑے بڑیہ ہو جائیں صحت بڑیہ ہو جائیں دکان بڑیہ ہو جائیں گاڑی بڑیہ ہو جائیں نہ جانے کیا کیا کچھ بڑیہ ہو جائیں ہر چیز کی ایسی فکر ہے کہ نہ جانے کچھ نہ پوچھئے نماز بھی میری بڑیہ ہو جائیں نماز بھی میری بڑیہ ہو جائیں فرما ایک تو وہ ہے کہ جسے خشو کی فکر ہی نہیں بس نماز پڑھنے کی عادت پڑھ گئی الحمدللہ یہ اچھی عادت ہے بری نہیں نماز پڑھنے کی عادت پڑھ جانا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اب جس طرح نماز چل رہی ہے پس چل رہی ہے اس میں کوئی ترقی پیدا کرنے کی فکر نہیں جگت تکبیر تحریمہ کہی یعنی اللہ اکبر کی نیت باندھی تو ایک سوچ ہو گیا پھر ایک مشین چل پڑی اور وہ مشین اس طرح چل رہی ہے کہ چلتی جا رہی ہے اب کسی جگہ رک جائے گی تو آدمی رکو کر لے گا پھر کھڑا ہو جائے گا سجدے کا وقت آئے گا سجدی میں چلے جائے گا لیکن اس حالت میں دل کہیں اور دھیان کہیں اور نہ اس بات کی کوئی فکر ہے کہ نماز کو خشو والی نماز بناو بس ایک مشین ہے بٹن لب گیا چل رہی ہے چل رہی ہے جا رکی تو رکو میں چلا گیا وہ سوکات یہ ہوتا ہے کہ ساری نماز پڑ گئے اور یہ یاد نہیں رہا کہ پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑی یعنی اتنا بھی دھیان نماز میں نہیں رہا کل رکعت میں کیا سورت پڑی دوسری رکعت میں کیا پڑا تھا پس جلدی جلدی اور تیری سے تو چل میں آیا معاملہ کر لیا سورہ فاتح بھی تیزی سے پڑھ لی سورت بھی جلدی سے پڑھ لی پھر جلدی سے رکو کے اندر گئے جلدی سے سجدہ کر لیا اس کو حدیث میں چونچے مارنے کیسے تعبیر کیا ہے چونچے مار رہا ہے کوئے کی طرح چونچے مار رہا ہے حدیث میں اس سے تعبیر کیا ہے حدیث میں جو نماز کے آخر میں پڑتا ہے یعنی اثر کے نماز کا وقت ہو گیا اور دیر ہو رہی ہے اور پرواہ نہیں ہے اچانک جب وقت ختم ہونے رہا ہے اس وقت جلدی سے چونچے مار لی یہ چونچے مارنا کیا ہے پھر سجدے میں سر گیا پھر جلدی سے وہ رٹے ہوئی الفاظ زبان سے نکالے اور پھر سر اٹھا لیا کچھوں حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں توجہ ہی نہیں جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلاو اس میں ترقی کرنے کی کوئی فکر نہیں ایک طرف تو یہ حالت ہے کہ اپنی نماز میں خشو کی فکر ہی نہیں ہے دوسرہ بہن حضرات کی حالت یہ ہے کہ اس کو خشو حاصل کرنے کی کچھ فکر تو ہے اور اس فکر کے نتیجے میں خشو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جب خشو حاصل نہیں ہو پاتا جو اس کا آلہ درجہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتے یہ بھی ہے کہ ہر نماز میں دھیان آ رہتے ہیں خالات آتے ہیں مایوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے جب مایوس ہی ہو گئی اور یہ کبھی حاصل ہو گئی نہیں اور اس کو اپنی اختیار سے باہر سمجھ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب خشو حاصل کرنے کی فکر تھی وہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے